السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں کوکنگ وید آیان تاہیر آج ہم بنا رہے ہیں جھٹ پر تیار ہونے والے آلو کے بہت ہی مزیدار سنیکس کرکورے کرسپی سنیکس بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور بہت ہی جھٹ پر تیار ہو جاتے ہیں آج کل کے بارش کے موسم میں یہ بہت ہی مزیدار لگتے ہیں پاکوڑوں کی جگہ آپ ان کو بنائیں اور انچوائے کریں اس کے لئے ہم نے لیے ہیں پانچ ادر آلو جن کا چھلکہ ہم نے پیروف کر لیا ہے یہ دیکھیں یہ ریسپی بہت ہی مزیدار پکر تیار ہوتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اب ہم اسے قدوکش کی مدد سے قدوکش کر لیں گے جو سب سے موٹا والا حصہ ہوتا ہے ہم نے اسے ان کو قدوکش کر لینا ہے یہ دیکھیں جی ہم انہیں اس طرح سے قدوکش کر لیں گے یہ جھٹ پر تیار ہونے والے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ دیکھیں ہم نے تمام آدموں کو قدوکش کر لیا ہے اب ہم انہیں پانی میں ڈالیں گے کم از کم انہیں تین سے چار دفعہ آپ نے پانی میں سے نکالنا ہے تاکہ ان کا اچھی طرح سے سٹارچ نکل جائے یہ دیکھیں پانی میں ہم نے اسے ڈالا ہے اب ہم اسے دوسرے باور میں شفٹ کریں گے اور یہ سٹیپ ہم نے کم از کم دو سے تین دفعہ کرنا ہے اس سے ہمارا سٹارچ نکل جائے گا اور ہماری یہ ریسپی بہت ہی مزیدار پکڑ تیار ہوگی ہم نے آلو کو نکال لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم نے پین میں ہاف کپ آئل لینا ہے ہاف کپ آئل میں ہم نے ہاف ٹیبلی سپون زیرہ ڈالا ہے زیرے کو ہم نے بلکل ہلکی سی بھنائی کرنی ہے آدھا منر اب ہم اس میں چوب کیا ہوئے دو لحسن کے جو شامل کریں گے انہیں بلکل ہلکا سا فرائے کرنا ہے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کلونجی ہاف ٹیبلی سپون میتھی دانا ہاف ٹیبلی سپون یہ اوپشنل ہے بچے اس سے زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں اس لئے آپ چاہیں تو آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں میں نے چگی فلیکس لیا ہے اس میں ہاف ٹیبلی سپون لیک پیپر ہاف ٹیبلی سپون لیا ہے زیرا لیا ہے میں نے ایک اوٹا بھنا ہوا ہاف ٹیبلی سپون چاٹ مسارہ اس میں شامل کیا ہے ہاف ٹیبلی سپون اور ہاف ٹیبلی سپون میں نے اس کے اندر اجوائن شامل کیے اجوائن کا ٹیسٹ بھی اچھا آتا ہے اس میں اور ہاز میں بھی اچھی ہوتی ہے آلو اغرا کی ریسپی میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں ہاف ٹیبلی سپون ہم نے اس میں سرک مرش پاورڈر ڈالا ہے اور ایک ٹیبلی سپون ہم نے اس میں نمک شامل کیا ہے اب ہم ان کی بھنائی کریں گے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے ایک ٹیبلی سپون ہم نے اس میں ہرا دھنیا اور ایک ٹیبلی سپون ہی پودینہ شامل کیا ہے بلکل ایک سے آدھا منٹ ہم نے اس کی بھنائی کرنی ہے ہم نے اس کے اندر پانچ آلو لیے تو تقریباً پانچ کپ ہم اس میں پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں ہلکی سی ہم نے اس کی بھنائی کی ہے اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانچ کپ ہم نے اوبال آنے تک اس کو ڈھک کر رکھ دینا ہے یہ دیکھیں ہمارے پانی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس کے اندر اپنے آلو جو ہم نے تین سے چار دفعہ پانی میں سے نکال لیے تھے ان کا سٹارچ ختم کرنے کے لیے وہ شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں پانی میں ڈالنے کی وجہ سے ہمارے آلو بلکل بھی کالے نہیں ہوئے ہیں ورنہ آلو کے اندر بڑی مقدار میں آئرن ہوتا ہے اس لئے ہمارے آلو بہت جل کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب ہم اپنے آلو کو 50% کھوک کریں گے 50% کھوک ہونے تک ہم اسے ڈھک کر رکھ دیں گے سلو ٹو میڈیا فلے پہ ہم نے رکھا ہے یہ دیکھیں پانی ابھی موجود ہے اور ہمارے آلو تقریباً 50% کھوک ہو چکے ہیں اب ہم اس کے اندر دو کپ سوجی شامل کریں گے سوجی کو ہم نے تھوڑا تھوڑا آرام سے کر کے ڈالنا ہے تاکہ ہمارے گھٹلیاں بننا بنیں یہ دیکھیں اب اسے چلاتے جانا ہے اس حلصل تاکہ ہماری گھٹلیاں بننا بنیں اس کے اندر مستقل ہم اس کے اندر چمچہ چلاتے رہیں گے ایک سے دو منٹ ہم نے چمچہ چلا لیا ہے یہ دیکھیں اس کا پانی خوش کھونا شروع ہو گیا ہے اتنے پانے میں ہماری سوجی بھی اچھی طرح پک جائے گی اس کا کچھا پر نہیں رہے گا اب تین سے چار منٹ کے لیے میں نے سلو فلیم پہ اس کو رکھ دیا تھا یہ دیکھیں اب ہم اس کی تھوڑی سی بھنائے کر لیں گے تاکہ ہمارا اس میں جو باقی پانی ہے وہ بھی خوش کھو جائے دوسری طرف ہم ایک ٹری میں اچھی طرح سے اویل لگا لیں گے جس میں ہم نے اپنی ان کتلیوں کو سیٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ٹری پہ اویل لگا لیا تھا اب ہم اپنے اس بیٹر کو اس کے اندر شامل کریں گے گرم گرم ہی تقریبا ہم 20 سے 25 منٹ اسے فریزر میں رکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی کتلیاں کاتیں گے آپ جتنا موٹا یا پتلا چاہیں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آدھا گھنٹا ہو چکا ہے 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹا آپ اسے رکھیں یہ بہت اچھی سیٹ ہو جائیں گی اب ہم اس کی جس شیپ میں چاہیں کتلیاں کات سکتے ہیں میں اس کے سکوائے پیسز بناوں گی درمیانے سائز کے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے یہ نکل رہی ہے یہ دیکھیں اب ہم انہیں دیپ فرائے کریں گے دیپ فرائے کرنے کے لیے میں نے آدھا کپ پانی میں دو ٹیبل سپون کون فرار ڈال لیا تھا اس میں ڈال کر اب میں انہیں دیپ فرائے کر لوں گی دیپ فرائے کرتے ہوئے آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ اس میں چمچہ پوراں سے نہیں چلانا ہے جب تک یہ خود اپنی جگہ نہ جھوڑنا شروع کر دیں تھوڑی ہی دیر میں جب یہ نیچے سے براؤن ہونا شروع ہو جائیں آپ انہیں پلٹ دیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے کریسپی اور زبردست یہ بن کر تیار ہو گئے ہیں اب میں انہیں نکال لوں گی یہ بہت ہی مزیدار سنیک سے ناشتے کے لیے سپیشلی شام کے ناشتے کے لیے یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ بن کر تیار ہو چکے ہیں تھینکیو آپ پیس